اسلام علیکم ناظرین اکرام امید ہے کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور آپ نے اب تک علیس عثمان کی نیو اپسوڈ تو یقیناً دیکھی لی ہوگی اس نیو اپسوڈ میں ہم نے مختلف قسم کی سینز بھی دیکھے اور پرانی کہانیوں کو بھی دیکھا مگر اس میں ہونے والی ایک نئی بات یہ تھی کہ جب جرمیان قبیلی کی شہر کا جو بزار ہے جب وہاں پر حملہ ہوا تو تب وہاں پر بہت سے لوگ زخمی میں ہوئے اور تقریب یقیناً ہم نے بالا ہاتون اور ملہون ہاتون اور حان غازی اور علاودین صاحب کو اور ساتھ ہی ساتھ فاطمہ کو بھی اپنے تلوار بازی اور تین اندازی کی جوہر دکھاتی ہوئے دیکھا لیکن اسے کے ساتھ ہم نے وہاں پر دیکھا کہ گونچا ہاتون اور جرکتائے کا بیٹا جس کا نام میں جرکتائے ہی ہے ان دونوں کو زہریلے تیر لگ گئے اب ان زہریلے تیروں کو یہ نتیجہ نکلا کہ وہ دونوں اس وقت بہت بری حالت میں ہیں ہم نے دیکھا کہ سب سے پہلے جرکتائے کا بیٹا جو کہ اس وقت بہت زیادہ کم عمر ہے وہ اس حال میں آ چکا ہے کہ نہ وہ بول سکتا ہے نہ کچھ کر سکتا ہے وہ بے ہوش ہو جاتا ہے اور اسی طریقے سے کچھ وقت بعد جب گونچا ہاتون پر بھی زہر کا اثر ہونے لگتا ہے تو گونچا ہاتون میں بے ہوش ہو جاتی ہے اور اس وقت وہاں پر ان کی والدہ بھی موجود تھے ان کے بھائی بھی موجود تھے اور وہ انہیں الگ کمرے میں لے جاتے ہیں خیامے کے جہاں پر ان کے علاج کا طریقہ شروع ہو جاتا ہے جسے دیکھ کہ یقیناً علاودین صاحب کی تو ایک لمحے کے لیے پوری دولیا ہی گئی تھی علاودین صاحب بہت زیادہ پریشان تھے کیونکہ ہم اچھا سے جانتے ہیں کہ علاودین میشہ قبول کرنے کو تو تیان نہیں ہے مگر دلی طور پر وہ گونچا کو ضرور پسند کرتے ہیں اور وہ اسے قبول اس لیے نہیں کر لے کیونکہ ہم شروع سے جانتے ہیں کہ علاودین صاحب بہت زیادہ ہوشیار ہیں اور وہ اپنے ہر قدم کو اٹھانے سے پہلے بہت بار سوچتے ہیں اور اسی وجہ سے وہ کسی بھی دشمن کی لڑکی کو اپنی بھی بنانے کے طواب پر اتنی آسانی سے تو قبول نہیں کر سکتے لیکن اگر ہم گونچا کی حالت دیکھیں تو گونچا کی حالت بھی کافی ناساز ہے اور نائے آنے والے ٹرینر میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ گونچا کی حالت بہت زیادہ بگرتی جا رہی ہے اب اگر ہم تاریخ کی جانت جائیں جیسے میں نے پہلے بھی اپنی ویڈیوز میں بتایا تھا کہ گونچا ہاتون کا جو کردار ہے وہ ایک خیالی کردار ہے حقیقت میں یاکوب صاحب کی کوئی بیٹی گونچا تھی ہی نہیں بلکہ گونچا کوسیف ڈرامے میں انہوں نے ایک مثالہ ڈالنے کے لیے ایڈ کیا ہے اور اس کے مطالق پہلے بھی کچھ لوگوں نے یہ سوچا تھا کہ شاید گونچا ہاتون کو مار دیا جائے یا پھر انہیں کسی اور طرف کر دیا جائے گا مگر اگر ہم دیکھیں تو ہو سکتا ہے وہ گونچا ہاتون کو مار بھی سکتے ہیں یا پھر اسی بیماری کو وہ کافی حد تک کم کر سکتے ہیں اور ایک وقت آنے پر گونچا ہاتون کو مار سکتے ہیں اگر وہ تاریخ کے مطابق علاودین صاحب کی بیوی کو لائیں تو اس کا مطلب گونچا ہاتون کے گردار کو انہیں ختم کرنا پڑے گا کیونکہ علاودین صاحب کی جو بیوی تھی ان کے والد کا نام یاکوب نہیں بلکہ بلات تھا اور یاکوب صاحب کبھی ایسا کوئی لقم نہیں ہے جس میں انہیں بلات کہا جاتا ہو اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ اہل پرسلان اور جس طرح آکچا کی کہانی کو انہوں نے سیزن ون کے آخر میں اینڈ کر دیا تھا یعنی انہوں نے آکچا کو شہید کروا دیا تھا ہو سکتا ہے وہ اس بیماری کے ذریعے یا اس زہر کے ذریعے وہ گونچا ہاتون کو بھی ختم کروا سکتے ہیں یعنی ان کی وفات دکھا سکتے ہیں اور پھر دکھا سکتے ہیں کہ آنے والے وقتوں میں بلات صاحب کو دکھا کر اور وہ وہاں پر ان کی بیٹی کی بھی انٹری کرا سکتے ہیں اور علاودین صاحب کی کہانی کو وہ تاریخی طور پر چلا سکتے ہیں لیکن اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو ایک وقت یہ کہانی اور یہ موقع بلکل اسی طرح چلے گا جیسے ہم نے اورہاں غازی کے موقع پر دیکھا تھا کہ جب انہیں زہر دیا گیا تو وہ کافی حد تک اتنی بری حالت میں آ چکے تھے کہ وہ بیٹ بھی نہیں سکتے تھے لیٹ بھی نہیں سکتے تھے اور کچھ محسوس بھی نہیں کر سکتے تھے اور یہ جو ان کی حالت تھی وہ دو تین اپٹسوز تک چلتی رہی تھی کبھی وہ کھڑے ہو جاتے تھے کبھی وہ نہیں کھڑے ہو جاتے تھے تو ہو سکتا ہے وہ گونچہ ہاتھ ان کی بھی حالت اسی طریقے سے دکھائیں کہ کبھی وہ ہوش میں آ جاتی ہیں تو کبھی وہ بھی ہوش ہو جاتی ہیں اور پھر آہستہ آہستہ جیسے کہ ہم کلوس عثمان میں دیکھ رہے ہیں کہ اب انہوں نے ارثو صاحب کا ویژن ٹو بطور یونس ایمری کو دکھانا شروع کر دیا ہے کہ جہاں بھی جو بھی کوئی بیمار ہوتا ہے تو یونس ایمری ریکیڑن مہا پہنچ جاتے اور ابھی بھی یونس ایمری وہاں پر اور جڑکتائی کے بیٹے کے علاج کے لیے جڑکتائی کے پاس پہنچ جاتے ہیں تو ہم نے دیکھا کہ بالا ہاتون کو کوئی بھی سی حجاب نہیں کر پا رہا تھا سب لوگ بہت زیادہ کوشش کر رہے تھے لیکن ان بالا ہاتون کی طبیعہ دن میں دن بگڑ رہی تھی اور اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ جب یونس ایمری نے انہوں نے کو جڑی بوٹیاں دی تو بالا ہاتون اس کے بعد کچھ ہی تھوڑے سے ہی عرصے میں بہت جل سے آیاب ہو گئی تھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس کا معاملہ یوں دکھائیں کہ یونس ایمری ہی ان دونوں کو سی آیاب کرنے میں مدد کریں یا پھر اس کی دوسری جانب اگر ہم دیکھیں تو یہ ہو سکتا ہے کہ جاکوب صاحب ان منگولوں کے ساتھ کوئی معایدہ کریں گے اور جو زہر کا تریاک ہے وہ ان سے حاصل کریں جس طرح عثمان غازی نے اورہاں کے لیے تریاک لینے کے لیے انہوں نے معایدہ کیا تھا تو ہو سکتا ہے وہ گونچہ کی باری پر بھی اسی طریقے کا معایدہ کریں تاکہ گونچہ ہاتون کی دبیت سنبھل سکیں تو اگر تو ایسا ہوتا ہے تو یقیناً گونچہ ہاتون اور اولادین کی کہانی ہی آگے چلے گی تو اگر تو وہ تاریخ کی طرف جاتے ہیں تو یا تو گونچہ ہاتون کی وہ وفات دکھائیں گی یا ان کی سے حجابی تو اب تک کے لیے میری جو ریویوز سے امید ہے وہ آپ کو پسند آئے ہوں گے اور ابھی ہم صرف انتظار ہی کر سکتے ہیں کیونکہ آنے والی افسورج نہیں ہی پسند چلے گا کہ کیا گونچہ ہاتون مفات پائیں گی یا پھر موجہ ہاتون سے حجاب ہو جائیں گی تب تک کے لیے بس اتنا ہی اپنا نھیان رکھے گا اللہ حافظ اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اس ویڈیو کو شیئر بھی کر دیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے گا اور بیل آئیکن کے بیٹن کو بھی ضرور پیس کر دیجئے گا اللہ حافظ